اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیرات سے ہوں گے آج ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں چکن بون لیس ہانڈی ٹھیک ہے اس کے لئے آئل پہ پتیلی کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اندر دو بڑی جو ہے پیاس کٹ کر کے ڈال دی ہیں اور اس کے اندر آئل ڈال کے جب یہ آئل ڈالنے کے لئے اس کو رکھ دیا ہے یہ میں گئی ہوئی تھی کل اپنی بڑی باجی کے گھر میں تو وہاں پہ سہری کی تھی وہیں پہ افتاری کی تھی تو وہیں پہ ہماری دو دن دافتیں ہوئی ہیں تو بہت اچھا لگا بہت مزا آیا انجوائے کیا تو یہ باجی میری بنا رہی ہے صبح سہری کے لئے ہمارے بون لیس چکن ہانڈی بنا رہی ہے تو وہ ساتھ ساتھ بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں ریکارڈ کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے لئے اپنی یوٹیوب فیملی کے لئے تو اسی طریقے سے پیاس ڈال دی ہیں آئل کم تھا تو باجی نے آئل ڈالا ہے تو باجی جو ہے یہ ایک کام کرتی کٹر کے ساتھ نا ہے اور ٹوماٹر کے لئے تو یہ اوپر کے چھلکی ہوتے ہیں یہ سارے اتار دیتی ہیں تو میں نے اولا ایسے تو ٹوماٹر نورمال ہی کٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر کسی کو بتا ہوتا ہے کس طریقے سے کٹ کر کے اندر ڈال لیں تو باجی یہ کٹر کے ساتھ جو ہے اس کا سارا چھلکا بغیرہ اتار رہی تھی اور ساتھ ہمارے پیاس بھی ہو رہے ہیں اور چھلکا اتار رہی تھی تو میں نے اولا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ اگر اس طریقے سے چھلکے اتار کے ہم ٹوماٹر سالن کے اندر ڈالیں تو چھلکے گلتے ہی نہیں ہیں ٹوماٹروں کے اور سالن بھونتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کے تو ایسا ہوتا ہے ٹوماٹر سامنے کھڑے کھڑے موٹے موٹے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ جتنا بھی بھون لیں کہ سخت والے ہوتے ہیں وہ ٹوماٹر گلتے ہی نہیں ہیں تو آپ لوگوں کے لئے بھی ایک اچھی سی ٹپ ہے کہ باجی جس طریقے سے سارے ٹوماٹر کے چھلکا اتار دیتی ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ بھی چھلکا اتار کے سالن بنا سکتے ہیں تو یہ باجی ساست کٹ کر رہی تھی تو میں نے بولا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو اور آپ لوگ سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ لوگ رمضان کیسا گزر رہا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ضرور جلدیلی سے یہ ٹوماٹر کٹ کر لیں اور باجی دکھا رہی ہے کہ سب کا چھلکا اترا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور ساتھ اب اس کے ٹوماٹر جو ہیں پیاز ہو چکے تھے اس سے اتنے ہی براؤن کرنے ہیں زیادہ بر پیاز کریں گے تو ہمارا سالن کالا ہو جائے گا ٹھیک ہے تین سے چار جو بڑی بڑی سائز کی جو ٹوماٹر تھی وہ اس کا پیر شلکا سو ہے وہ اتار کے اس کو کٹ کر کے سالن کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی سی اس کی بھنائی کریں گے بھنائی کریں گے بھنائی کرتے ہوئے ہی ہم لوگ جب ٹوماٹر ڈالیں گے ٹوماٹر کے ساتھ ہم لسن ڈالیں گے لسن جو ہے بڑا چمبنچو کھانے کا ہوتا ہے ون ٹیبل سپون وہ بھر کے ڈال پیاز کے اندر ٹیسٹ آئے گا جو اصل جو ہمارا وہ مسالہ بنتا ہے وہ ہمارا بنتا ہے پیاز اور ٹوماٹر کا تو ہم لوگ لسن اور ادرق جو ہے وہ ساتھ دالتے ہیں کہ اس کے اندر ٹوماٹر کے اندر بھی ٹیسٹ آئے اور پیاز کے اندر بھی ٹیسٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ ساتھ جو ہے دو تین جو ہے ہری مرچے باجی ساتھ ساتھ کٹ کر کے ڈال رہی تھی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے بہت مزی کی کڑائی بنی تھی بہت مزی کی بنی تھی تو میں جو ا گھر آ میریا پیاز کر رہی ہوں کیونکہ گھر بہت شور مچاوا تھا سہری کا سما تھا اور بچے بہت شور کر رہے تھے پیچھے تو وہ چی ugly پاںں کی آوازی آرہی تھی تو میں نے یہ سونچا ہے وہ آوازی آنے سے اچھا ہے کہ میں اوور وائس کرلوں تو ساتھ سے تو اوور وائس کر رہی ہوں باجی اس کی اچھی سی بھنائی کر رہی ہیں کہ ٹوماتر اور پیاس ایک جان ہو جائے اس کی اچھی سے بھنائی کریں گی بھنائی کرتے ہوں ساتھ ہی اور ساتھ کر رہی ہوں گی تو ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیا ہے سپائسز ڈالنے کی باری آگئی ہے نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے کی بعد ایک چمچ چھوٹی والی زیرہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ باجی چمچ ہلا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں باجی اور کیا ڈالنے والی ہیں تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی کیا کیا ڈال رہی ہیں ساتھ یہ حلدی ڈالی ہے حلدی جو ہے چھوٹی ٹی سپون کا ہاف ہے ٹی سپون ہاف چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے اس کا عادی جو چمچ ہوتی ہے وہ باجی نے حلدیس کے انداری ڈالی ہے اور اس طریقے سے چمچ باجی ہلا رہی ہیں ساتھ کے ساتھ کے ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھا سا گل جائے ٹیماتر جو ہیں وہ گل جائیں اس کے بعد چکن ڈالیں گے ہم کیونکہ چکن جو ہماری ہڈی والی ہوتی ہے وہ ہم ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں زیادہ تار سالوروں میں ٹیماتر کے ساتھ ہی کیونکہ یہ باجی کٹی بھی جو لال مرچ ہے وہ ڈالی ہے ٹھیک ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں بون لیس والی کیونکہ بون لیس والی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو گوشت کو گلنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن جو بون لیس والی ہوتی ہے سوکہ دنیا باجی ساتھ ڈال لیے ساتھ ساتھ میں بول رہی ہوں اب آج سپائسز ڈال لی جارہی ہیں تو مجھے بیج میں بات کو کاٹنا پڑ رہا ہے سارے سپائسز باجی نے سارے ڈال دیا ہیں اور میں اپنی بات کو کپلیٹ کرتی ہوں کہ اگر ہم ہڈی والے گوشت جو سالن بناتے ہیں وہ اگر ہم ساتھی چکن ڈال دے دیں کیونکہ اس کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کے ادر ہڈی وغیرہ اس طریقے سے ہوتی ہے اب جو آپ لوگ بون لیس چکن لیں گے اس کو آپ لوگوں نے اینڈ میں ڈالنا ہے جب پیاز ٹرماتر کا اچھا سا مسالے وغیرہ ڈال کے آپ نے مسالہ بنا لینا ہے اس طرح اینڈ میں آپ نے چکن ڈالنی کیونکہ بون لیس چکن گلنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتی وہ فوراں سے ہی گل جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو باجی کا جو سالن کا مسالہ ہے وہ بھن چکا ہے آئل وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اچھا سا اوپر آئل آ گیا ہے حالانکہ اتنا آئل ڈالا نہیں تھا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اب اس کے اندر چکن باجی نے ایڈ کرنا شروع کر دیا ہے چکن جتنی بھی تھی دیکھنے چکن کے کتنی چھوٹی چھوٹی سی بوٹی کیوی ہے اتنی ہی سائز کی آپ لوگوں نے لینی ہے آپ لوگ کی مرضی ہے لمبائی میں بھی کچھ لوگ لے لیتے ہیں چکور چکور بھی کٹ کر لیں تو یہ مکس ہے لمبی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں ان دونوں میں ہم نے مکس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ چکن ہم لوگوں نے ایڈ کر دی ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھونیں گے مزہ آئے گا مزے مزے سے ہم نے کھایا تھا بہت مزہ آیا تھا بھئی سائری کرنے میں ویسے ہی باجی کے جو کھانے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں اور باجی بہت اچھے کھانے بناتی ہیں تو باجی کچھ بھی بنا لیں دال بنا لیں سبزی بنا لیں چکن ملانے بریانی بنا لیں ہر چیز میں ماشاءاللہ باجی کا نا ٹیس بہت اچھا ہے تو یہ باجی سائلن بنا رہی تھی تو ہم نے کہی بولا باجی اب آپ ہی بنایا مانا میں تو نہیں بناوں گا آپ ہی بنایا تو پھر باجی نے سائلن بنایا سب کچھ بہت مزہ آیا سہری کرنے میں بھی بہت مزہ آیا باجی کے گھر میں افتاری کرنے میں بھی بہت مزہ آیا ہم لوگوں کو اس طریقے سے سائلن بن رہا ہے سائلن کے اب ہم لوگ ڈھک دیں گے ڈھککن دے کے ڈھک دیں گے ہلکی آنچ پر ہلکی آنچ پر جتنی درمیانی دم بلی آنچ ہوتی ہے اتنی رکھ دیں گے اور چکن جو تھوڑا وہ رہ گیا اس کی قصر گلے مالی وہ گل جائے گی اب چکن کا رکھنا ٹالیا ہے دیکھ لیں چکن نے پانی بھی اپنا چھوڑ دیا ہے گریوی بھی ہلکی آگئی ہے چکن بھی آلموسٹ گل گیا ہے یہ باجی یہ بھی آپ کو لوگوں کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں کیمرے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اتنی اچھی سی گل گئی ہے چکن بہت اچھی سی گل گئی ہے اور اچھا سا بھون رہا ہے اور سالن آئی تینگ تیار ہو چکا ہے اور اینڈ میں کالی مرچ ڈالنی ہے آپ یہ دیکھ لیں لال مرچ ہم نے نہیں ڈالی لال کٹی بھی مرچ ڈالی تھی ہری مرچ ڈالی تھی اور کالی مرچ جو آپ لوگوں نے کالی مرچ میں جو سالن بناتے ہیں انہوں نے کالی مرچ اینڈ میں ڈالنی ہوتی کیونکہ اگر ہم شروع میں کالی مرچ ڈالیں گے صالن ہمارا پورا کالا ہو جائے گا کالی مرچ ہے آپ لوگوں نے جب بھی سالن میں ڈالنی ہے اینڈ میں ڈالنی ہے جب چولہ بند کرنے والے ہوں گے کیونکہ اگر ہم سٹارٹ میں ڈالیں گے تو ہمارا سالن بلکل کالا ہو جائے گا جی General health یہ نہیں آئے گا اینڈ میں آپ لوگوں نے کالی مرچ ڈالنی ہے کالی مرچ ڈالنی کے بعد اس کو بھونہ بھوننے کے بعد تھوڑی سی آدھی چمچ جو ہے ہم لوگوں نے کسوری میتھی ڈال دی تھی میتھی ڈالنے سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ بھی ڈال لیے گا پھر آپ لوگوں کے سالن بھی بہت مزدیکہ بنا تھا کسوری میتھی ڈال دی تھی اور یہ سالن آئی تن ہو چکا ہے اور اینڈ میں باجی نے ہاف جو ہے وہ لیمن ڈال دیا تھا لیمن کے بیچ باجی نے نکالے نہیں تھے تو اس طریقے سے اگر آپ لوگوں نے نہیں نکالے ہوئے تو ہاتھ اوپر رکھے بیچ اپنے سارے ہاتھ میں لے لیجئے گا اور سارا رس جو ہے اس طریقے سے چلے جائے گا باجی کی ہاتھ پہ بہت سچنی نیل پالش آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی تو باجی لوگ آج ہی شاپنگ کرنے گئے ہوئے تھے تو پرمنٹ گلوز آپ کو پتہ آج کل بہت چل رہے ہیں تو باجی نے ہاتھ پہ لگا گئے پرمنٹ گلوز جوٹ چیک کیا تھا تو باجی اتنی دفعہ ہینڈ وی واش کر چکی ہے لیکن وہ پرمنٹ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ مزہ دار ہماری تیار ہے بہت مزے کی ہم لوگوں نے وی آئی پی طریقے سے سیری کی تھی بہت مزہ آیا تھا آپ لوگوں کو بھی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کمنٹ شیئر کر کے جائے گا